اگر عدالتوں نے ہماری الیکشن پوٹیشنز پہ کچھ سٹے دیئے بیالی صاحب یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ سٹے پچھا رہی ہے آج ایک شخص جو بچی میں بچائے ہوا کا سپیکر کی 65,000 ووٹ اس کے طرح ہے وہ مشتبہ نکلے لیکن اس کے باب جود بھی وہ کرسی میں بیٹھا تھا ایک سکیٹ بنا دیا ایک ایسے شخص ہے جو 65,000 جس کے ووٹ یا 52,000 ووٹ بہن وہ نمبر نکلے ہو چوری کے نکلے ہو یہ اسی کی کرسی میں بیٹھ کے اس قسم کی لیشنزیں کبھا سکتا تھا یہ توہین ہے اس ایوان کی اس ادارے کی جو اومنی پوٹنٹ ہے ہمارے آئین کے اندر اندر کہ تمام جو کاروائی آج ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروائی کی کوئی قانون کی یا آئینی حصیت ہے اور جو قانون ساندھی سو کال آج کی گئی ہے اس کی بھی کوئی حصیت ہے ایک سوچے سکتے جو قانون کے لیے حرام ہوں اور جس قسم کی نیازی صاحب زبان استعمال کرتے تھے اس وقت ہم لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ آج ہماری پارلیمنٹ تاریخ کا اندر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بعد جو ہے وہ حصہ بن دے ہوئے ہیں وہ الفاظ بھی شرمان اس کے علاوہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج آج جو ہے آزادی مارک جو ہے یکم نومبر کو یہ شروع ہوا تھا آج 27 اکتوبر سے شروع ہوا تھا اسلام آباد نے یکم نومبر سے استعمال ہوا جہاں پہنچا اس کو آج اسلام آباد میں سات وقت اس سزادی مارچ کا جو سب سے پہلے جو اس میں شروع ہے جو فرکر جی ایو آئی کے اس میں آئے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں دوسری جماعتوں نے بھی تھوڑا بہت جو حصہ ڈالا ہے ہم تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے سبر کو ان کی ڈیٹرمنیشن کو ان کے حوصلے کو کہ اس نوصب میں بارش میں سندھی میں وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے یہ جدوجوہت ہو جائی رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جناب اکشیہ اور جوان کریں کہا گیا کہ سی ڈی اے کے یعنی صاحب نے کہا کہ سی ڈی اے کے عملے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدادی مارچ کے شرکاں کی ضرورتیں اور ان کا حال عوال بر قانون تھے حالت یہ ہے کہ اس وقت تمام تر سرکاری اہلکار وہ پولیس ہے یا سی ڈی اے کے ملازمین جو ہیں وہ آزادی مارچ کے شرکاں سے کھانا بکھا رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں ان سے دیکھیں انہی کے ساتھ رات کو سوتے ہیں کرٹینروں کے اندر یا ان کی بسوں کے اندر یا ان کی کاریوں کے اندر اور ان کو کوئی سرکاری سہولہ جو ہے سرکاری ملازمی پولیس کے اور سی ڈی اے کے کوئی ملازمی ملازمی آزادی مارچ جو ہے وہ اپنی زمانتے بھی پولیس کر رہی ہے پاکستان کے عوام کے آئینی 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 ضرورتوں کے لیے بھی جتوجہ کر رہی ہے اور سرکاری جو ہے جو ہے سی ڈی کے اور پولیس کے بھی ان کی بھی پرپرش کر رہی ہے کم از کم آزادی مارچ پہ جلس کر رہی ہے کین ہارڈ اٹیک ہوئے اور عصہ آزادی مارچ کے پڑاؤں میں اور ٹینوں کو ریڈکل یا ٹپی سہولتیں بھی اثرنا ہونے کی ویسے ٹینوں آج راج جو ہے وہ وفات ہو گئے ہیں اور ان کی مجیدی جو ہے سرکاری حسددالوں کو منع دیا گیا ہوا ہے کہ آپ کسی بیمار کو جو ہے وہ ٹپی سہولت محییہ نہ کریں بیمار کے ہزاروں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں ان کو کسی سرکاری حسددال سے تو ٹپی سہولت جو ہے محییہ نہیں کی جائے سرکاری مسجدیں بند کر دی گئی تاکہ سرکاری ہم نے پارڈیمنٹ کے اندر سیاسی درشد کردی ہم اٹھے میں کتاکری حد تک پہنچا دیا ہے صدارتی آرڈیننس کے فیکٹوری سے نکلنے والے آرڈیننس جس سے بطور پہنچایا جا رہا ہے پارڈیمنٹ پورو چودہ ماملے جس طرح غیر موصل کر گیا گیا ہے اور جو بے توکیری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندگان کی کی گئی ہے اس سے زیادہ بے توکیری شاید میں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کوئی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پاکستانی قوم کے نمائندے جو آزادی مارچ میں شریک ہیں وہ کو جس طرح ڈیک آؤٹ کیا گیا ہے میڈیا سے جس طرح مختلف و بہائی زیادہ کی ستانوں کے دوالے لوگ احتجاج پر ہیں چاہے وہ ہسپیٹرز کے ڈاکٹرز میں چاہے وہ بلاہ ہیں چاہے وہ تعلیمی اداروں کے نساتے ذریعہ کرام ہیں چاہے وہ تاجر برادری ہیں مختلف و بہائی زیادہ کی ستانوں کے دوالے کو میڈیا کو جس طرح اس کو بابد سلاسل کیا گیا ہے اب آواز قوم تک نہیں پہنچائی جائے گی لیکن پاکستانی قوم نے اٹنگ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جس طریقہ آغاز کر چکے ہیں پاکستان میں اور جو اپوزیشن کے متفق کا نقاط ہے کہ ہمیں اپنی ایڈ فیئر الیکشن چاہیے ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے کہ جو عام کے ریپورٹ کے نمائن سے ہم اپنی مقاسے کی تقریر تک اپنی تقریر جاری رکھیں گے آزادی مارچ کے شرقہ کے حوالے سے جو تقریر ایک طرف اعلان کرتے ہیں کہ آزادی مارچ کی اجازت ہے اور پھر اس حوالے سے ستائیس تاریخ کو جو کراچی سے آزادی مارچ چلا اور تقریر اس نموان تک پندرہ سو سونہ سو کلومیٹر ہم نے سفر کیا پاکستان کی تاریخ کا ترین آزادی مارچ کا سفر رہا ہے لیکن پورے ملک کے اندر جس طرح مختلف حضران نے تمام موم نے پاکستان پیپرز پارٹی نے مسلمین نے اور دیگر جماعتوں نے اپنے اپنے شہدوں میں اس آزادی مارچ کا جس طرح استقبال کیا میں انتظرات میں بھی شکر گزار ہوں اور دو دن سے آزادی مارچ کی شرقہ جس تقریر اور مشرقت میں جو مسائد پرداشت کرنے لے رہے اور اس کے باوجود بھی اپنی قوم کے لیے فرض کفایہ ادا کرنے لے رہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی رہے ہیں میں آپ تمام حضرات سے اور میں نے خود دیکھا کہ ٹی وی ایکرز جو پیپ ٹائم میں پروگرام کر رہے ہیں ان کے اپنے ٹی وی چینلز پر پروگرام کو جس طرح سنسر کیا جا رہا ہے وہ آزادی مارچ کے شرقہ کی اپنے انہوں نے جو سوشل میڈیا پر چینل بنائی ہوئے ہیں اس پر اس طرح تشہیر کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر اس طرح شکریہ ادا کرتا ہوں اس پر پاکستان میں آزادی مارچ کے موادے سے جو دنیا بھر میں پیغاب دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اس طرح پر سوچنا چاہیے کہ چند لوگوں کیلئے اپنے ملک کو ڈاوڈ کر رہے ہیں